کیسے ہیں سب اچھا بولو بولو نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے سیوم یاد رہے گا اب مجھے بھی بولنے نمشکار کیسے ہیں سب کافی سمیں سے انتظار کرویں بہن نے کافی سمیں سے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا یہاں سواگت کرتی ہوں اور دھنیوار دیتی ہوں کہ آپ نے اپنا انتظار کیا ہمارا آپ ہمارے پریوار کا رشتہ رائبریلی کشیطرے سے اچھی طرح جانتے ہیں میری ماتا جی دس سالوں سے یا اس سے زیادہ دوزار چاہ سے بیس سالوں سے بیس سالوں سے آپ کی سانسد رہی ہیں اور آپ کے لیے یہاں پہ جتنے بھی کام کر پائیں ان کی جتنی شمطہ تھی جب سرکاریں تھی تو اور کام ہوا جب سرکاریں نہیں رہیں تو جتنا کام ہم اپنی طرف سے کرا سکتے تھے پارٹی کی طرف سے کرا سکتے تھے ہم نے کرایا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ اچھی طرح اس لئے جانتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا انہوں ہو رہا ہے کوئی سمسیہ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کے بیچ ہمارے بیچ ایسا رشتہ رہا ہے کہ ہم آئے ہیں ماتا جی آئیں تھوڑا پچھلے سالوں میں ان کی طبیعت خراب رہی اسی لئے تھوڑا کم آنا رہا لیکن ہمیشہ دلی سے یہ پتہ کرنا کہ کیسے ہیں چیزیں کیا ہو رہا ہے کیا سمسیہ ہے وہاں پہ لوگوں کو بھیجنا مدد کے لئے یہ سلسلہ زاری رہا اب ماتا جی نے آپ کے پاس میرے بھائی راہل جی کو بھیجا ہے اس چناوں میں راہل جی آپ کے امیدوار ہیں آپ کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا اب سن لو شبو آپ کو معلوم ہوگا کہ راہل جی نے کتنا سندھرش کیا ہے راجنیتی میں اگر ہمارے دیش میں ایک ایسے انسان ہے جن کے خلاف جو پوری بھاج اپا کی مشینری ہے ہر طریقے غلط کی غلط باتیں ہر طریقے جھوٹ انہوں نے فیلائے کیسے کیسے اکرمن کیے ان کو سلسل سے نکال دیا گیا ان کو گھر سے نکال دیا گیا یہ ساتھ کام انہوں نے کیے لیکن راہل جی پیچھے ہٹے نہیں یہ ان کا چریتر ہے کہ جب وہ انیائے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ نیائے کی لہائی لڑتے ہیں اور اس سے ایک دم پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اسی لیے چار ہزار کلومیٹر راہل جی کنیا کماری سے کشمیر تک تعدل چلے اور پھر اس کے بعد منیپور سے لے کر ممبئی تک انہوں نے یاترہ کی اور یہ یاترہ کیا تھی چاہے وہ پیدل یاترہ تھی چاہے وہ منیپور سے ممبئی والی جو انہوں نے جیپ میں یاترہ کی یہ یاترہ کیا تھی یہ آپ کی سمسیوں کو سمجھنے والی یاترہیں تھی یہ دیش کو بتانے والی یاترہیں تھی کہ دیش میں جو راجنیتی کی دشا ہے وہ غلط جا رہی ہے اور ہمیں اس دشا کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمارے راجنیتی اصول ہے جو مہاتمہ گاندی جی نے جن کی نیو ڈالی اور جن کے آدھار پر ہمارا ستنتتہ اندولن ہوا جس کے آدھار پر ہمارا دیش آزاد ہوا وہ اصول کیا ہے ان کے بارے میں جنتہ کو یاد دلانے والی یاترہیں تھی تو ان یاترہوں کے بعد راہل جی کو یہ بات گہرائی سے سمجھ میں آئی کہ آپ سب کی سمسیوں کیا ہیں آج دیش میں سب سے بڑی دو سمسیوں مہنگائی اور بیروزگاری ہیں ہے کی نہیں بہنے بیٹھی ہو کچھ خریدنے جانا پڑتا ہے جو ہار ہوتا ہے کچھ خریدنے گھر کے لیے نئے کپڑے بچوں کے لیے فیز بھرنی ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا گھر میں کچھ اوپر کچھ چھت میں کچھ ٹوٹا ہے پانی ٹپکڑا ہے اس کی مرمت کرنی ہے کچھ بھی ہو جب خرچہ کرنا پڑتا ہے تو گھبرہات ہوتی ہے کیونکہ آج اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے موڈی جی کے راج میں کہ جو عام گنتا ہے وہ اپنا گزارت کر ہی نہیں پا رہے ہیں چاہے آپ کتنی بھی محنت کرو آپ کھیتی میں محنت کرو آپ کے پاس روزگار ہے تو روزگار کرو یا ٹھیکے داری پر نوکری کرو دھیہاڑی ملے پھر بھی چاہے پریوار میں دو دو سجد سے کام کرتے ہوں پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے اس کے آپ کے لئے سکیم لانے کے بجائے آپ کی مدد کرنے کے بجائے سہوستن کرنے کے بجائے موڈی جی کے سرکار نے کیا کیا آپ کو ایک پانچ کلو راشن کا بورا پکڑا دیا اور وہ پانچ کلو راشن میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پوری تنے سے یہ ان کی سمجھ ہے کہ وہی آپ کے لئے کافی ہونا چاہیے لیکن وہ کافی ہو نہیں رہا ہے کی نہیں جب آپ وہ پانچ کلو راشن ختم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ پھر سے میرے بھر ہو جاتے ہو سرکار کے کی پھر سے ہمیں اور پانچ کلو راشن ملے گا اور اسی طرح سے آپ اپنا گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہو آج کھیتی کر رہے ہو کھیتی کے سارے سمان پر جی ایسٹی ہے ہے کی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے سمان ایک دام پر ملتا تھا آج جو اس سے زیادہ دام پر مل رہا ہے تو مہنگائی بہت وہاں پر بھی اس کا اثر پر رہا ہے تو کھیتی سے جو پہلے کمائی ہوتی تھی وہ کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے پہلے آپ کھیتوں میں مزدور بھی رکھ پاتے تھے اب آپ کہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو جائے ہم کر لیں گے زیادہ مزدور رکھیں گے تو اور کم کمائی ہو جائی تھی بچارہ مزدور بھی بھٹک رہا ہے کام ڈوننے کے لیے اس کو بھی کام نہیں مل رہا ہے دیکھئے میں یہاں دوزار انیس میں جب پرچار کے لیے آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ سب سے بڑی جو آپ کی سمسیاں کیا تھی آوارہ پشک چکی ہے کی نہیں پھر میں بائیس میں آئی بائیس میں جب میں چناؤ کے پرچار میں آئی تو پھر یہ سمسیاں اور بڑی ہو چکی تھی تب تک اور ہم نے کانگریس پارٹی میں یہ کہا تھا کہ ہم اس سمسیاں کو حل کرنے کا کہ طریقے ڈھونڈیں گے اور میں نے سمجھائے بھی تھے کہ 36 گر میں اس سمیں ہماری سرکار تھی 36 گر میں کانگریس پارٹی نے کیا کیا ایک نیتی نکالی کہ ہم گوبر خریدیں گے مطلب سرکار گوبر خریدے گی جنتا سے تو جب جنتا کو پتا چلا کہ سرکار گوبر خرید رہی ہے کہ کچھ کچھ یہ جو آوارہ پشو ہے ان کو سمالنے لگی کیونکہ گھر میں رکھنے سے اس سے کمائی ہو رہی تھی پھر ہم نے گوٹھان بنوائے اور اچھی اچھی گوٹھان بنوائے ایسے نہیں جیسے یہاں یوپی کی سرکار بنا رہی ہے جہاں پانی نہیں ہے چھت نہیں ہے جانوروں کے لیے پشووں کے لیے کھانے کے لیے چارہ نہیں ڈلتا دھوپ ہوتی ہے میں نے دیکھے اتنے سارے ویڈیو 22 میں جہاں چالیس بچاس جانور ایسے ہی مر رہے ہیں ایدھوپ میں کیونکہ گوشالہ بنا دی اس میں کوئی سویدھا نہیں دی ہم نے اپنی سرکار سے اچھی سویدھائیں دی تھی تاکہ پھر اس گوشالہ میں سے مہلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی تھی ایسی مہلائیں تھی جنہوں نے سات ستر ہزار گوشالہ میں کام کر کے چھتیز گھر میں کمائی تھے تو ہم نے اس سمیں ہی کہا تھا کہ ہم ہی سرکار آئے گی تو ہم ایسی سکیم لائیں گے تاکہ یہ جو بہت بڑی سمسیاں ہے آپ کی آپ کو رات کو بھی کھیتی میں بیٹھنا پڑتا ہے صبح پورے دن آپ کام کرتے ہو پھر رات کو کسی نہ کسی کو جا کے کھیتی میں بیٹھنا پڑتا ہے پہرے داری کرنے کے لیے تو بہت ساری جو آپ کی گہری گہری سمسیاں ہیں ان کی نہ کوئی سنوائی ہے بھاج اپا کی سرکاروں میں اور نہ کوئی حل ہے جبکہ آپ کانگریس میں کانگریس کے جو پردیش دیکھیں آج سکیلنگانہ میں کرناٹکہ میں ہمچل میں کانگریس کی سرکاریں چل رہی ہیں وہاں جو جو آپ کی سمسیاں ہیں ان کو حل کرنے کا کام ہو رہا ہے تو جیسے بے روزگاری کی بات ہے بھاج اپا نے کیا کیا موڈی جی کی سرکار نے کیا کیا تمام بے روزگار نوجوان ہیں آج کل آپ جتنی بھی محنت کر سکتے ہو آپ کمائی جتنی بھی ہو آپ کر لیں کچھ بھی کریں لیکن اپنے بچوں کو شکشت آپ ضرور کرتے ہیں چھوٹے سے جھوٹے گاؤں میں میں گئی ہوں تو پریوار کا پورا مقصد یہی ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو شکشت کریں گے بنائیں گے اور پھر بڑے ہو کے بچے روزگار دیں گے اور لیں گے اور اس کے ساتھ ہماری دیکھبال کریں گے یہی مقصد ہوتا ہے سب کا آج پریستتیاں یہ بن گئی ہیں آپ پڑھاتے لکھاتے بڑی مشکل سے کیونکہ کمائی ہو نہیں رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے فیز بڑھ رہی ہے وردیاں بڑھ کی سستی نہیں ملتی کچھ سستا نہیں مل رہا آپ کو آپ محنت کرتے ہیں بچوں کو بڑھا کرنے کے لیے بچے بڑھے ہو جاتے ہیں جب روزگار کا سمیں آتا ہے تو کوئی روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے جب بھرتی کی پریقشاہ ہوتی ہیں تو وہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام بچے ہیں یوپی میں شیوان بتاؤ صحیح بول رہی ہوں کی نہیں تم جیسے نوجوان اتنے سارے بھرے پڑے ہیں یوپی میں جو پڑے لکھے ہوں گے ان کی عمر کے ہوں گے لیکن روزگار نہیں مل رہا ہے روزگار کے پدھ تیس لاکھ پدھ مودی جی کی سرکار میں کھالی پڑے ہیں آج تک ایک نہیں دیا گیا ہے کوئی سکیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سکشم کیسے بنایا جائے گا جتنی بھی سکیمیں ہیں ایسے ہی ہیں کہ راشن پکڑا دو لیکن روزگار پکڑا دو کی کوئی سکیم نہیں ہے تو آپ راشن پہ نربر رہیں گے آپ صبح سے شام تک مودی جی کے گنگاتے رہیں گے کہ بھئیاں راشن دے دیا راشن دے دیا لیکن آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو روزگار چاہیے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو کھیتی سے کمائیں چاہیے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ایک نیومتم مزدوری چاہیے پورے دیش میں کہ اس سے کم کوئی تھکے دار نہیں دے پائیں مزدوری کر رہے ہو تھکے دار پک کے لیے کر رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن نیومتم مزدوری ہونی چاہیے جو سرکاری ادھکاری ہے ان کے لیے بھی جو پہلی نیتیاں تھے وہ آج نہیں ہیں جو پہلی پینشن کی سکیم تھی وہ بھی آج نہیں ہیں تو کیا کیا ان لوگوں نے اگری ویر جیسی سکیم نکالی اب یہاں کی سرکوں پہ میں نے خود دیکھا ہے تین تین چار چار بجے رات کو دور لگاتے ہیں نوجوان کس لیے لگاتے تھے بولوں گی کیونکہ آج نہیں کر رہے ہیں پر پرشکشن کرتے تھے ٹریننگ کرتے تھے دور لگاتے تھے ورجز کرتے تھے یہ کس لیے سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے موڈی جی اگری ویر سکیم لے آئے چار سالوں کے لیے آپ سینہ میں رہیں گے چار سال بعد گھر آکے پھر سے بے روزگار تو آپ کے بے روزگاری کو حل کرنے کی سکیم نہیں لاتے آپ کا دل توڑنے والی آشائے توڑنے والی سکیمیں لارہے ہیں اور جتنی بھی ان کی سکیمیں ہیں آج کے دن سب بڑے بڑے خرب پتیوں کے لیے ہیں سمجھ لیجی آپ بڑے بڑے خرب پتیوں کو سولہ لاکھ کروڑ روپے ماف کیے انہوں نے کرز آج دیش کا کسان اتنی محنت کرتا ہے کما نہیں پاتا اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہے تو کرز لیتا ہے بچے کی پہائی کرنی پڑتی ہے کرانی پڑتی ہے تو کرز لیتا ہے اور میں ایسے ایسے گھروں گھروں میں گئی ہوں یوپی میں للیتپور میں انہیں جگہوں میں جہاں پہ کسان آج کو ہتیا کر رہا ہے ماتر پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کے لیے جبکی سولہ لاکھ کروڑ روپے سرکاری بینکوں سے بڑے بڑے خرب پتیوں کے ماف ہو رہے ہیں یہ کس کے پیسے ہیں موڈی جی کے پیسے تو ہے نہیں یہ دیش کے پیسے ہیں یہ سرکاری بینک بینک ڈی جی ہوتے تھے ایک زمانے میں انڈرہ جی نے سرکاری بنا دیئے ان کو کیوں بنائیں تاکہ جتنی بھی یہ سمپتی ہے یہ جنتہ کی سمپتی ہو تو لون ماف کرزے ماف یہ سب کانگریس کے زمانے میں کسانوں کے ہوتے تھے بڑے بھوپتیوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن کسانوں کے بھی ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا جب کانگریس کی سرکاری جہاں جہاں آپ کو جانکاری ہوگی جہاں 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 جن پردیشوں میں آئی چھتیس گھر میں آئی کسانوں کا کرز ماف ہوا تو بھائیہ نے جب یہ نیای آترا نکالی اور یہ سمجھے کہ کتنی گہری سمسیائیں ہو گئی ہیں آج جن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا بھاج اپا کی نیتا یہاں آئیں گے آپ کو بھاشن دینے کے لیے تو میں یقین دلا سکتی ہوں آپ کو دھرم کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے مندر مسجد کی بات کریں گے آپ کی سمسیاؤں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی سمسیاؤں کے حل کے لیے انہوں نے کوئی نیتی ہی نہیں بنائی دیکھئے نیتاؤں کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اب کھڑے ہم منچ پہ آپ نے بڑے بڑے یہاں پہ جو آپ کی جو لوگتانترک جو آپ کا اتحاس رہا ہے رائے بریلی کا وہ مہان اتحاس ہے لوگ کہتے کہ آپ کا کشیتر ہم سے جڑا ہے ہمارے پریوار سے جڑا ہے لیکن اس کو گہرائی میں اگر اس بات کو آپ سمجھو تو ہمارا پریوار یہاں آیا آپ کے پاس ہم آئے کیوں آئے 103 سال پہلے بریٹیش سامراجی کے خلاف رائے بریلی کا کسان آندولن کر رہا تھا اس لیے مطلب رائے بریلی کی جنتہ ایسی ہے آپ کو گرب ہونا چاہیے اپنے کشیتر پر 103 سال پہلے یہاں کی جنتہ بریٹیش سامراجی کے خلاف آندولن کر رہی تھی یہاں کے کسان آندولن کر رہے تھے جاگرک تھے اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے جب موتیلہ لہرون جی کو پتا چلا انہوں نے جوالہ لہرون جی کو یہاں بھیجا تب سے ہمارا رشتہ شروع ہوا ہے ہمارے پریوار کا آپ کے ساتھ جب آپ کو کچھ بات اچھی نہیں لگی آپ کو کچھ باتیں اچھی نہیں لگی اندرہ جی کے سمیں آپ نے ان کو چناؤں ہرایا آپ کبھی جاج رکھ تھے آپ نے سوچا کہ یہ جو اندرہ جی کی نیتی ہے یہ ہمیں پسند نہیں آئی ہے جنتہ کے لیے لاکھ دھائیت نہیں ہے تو آپ نے ان کو ہرا دیا ایک چناؤں اندرہ جی ناراض نہیں ہوئی اندرہ جی نے جو آپ نے جو کیا اس سے انہوں نے آتمچنتن کی انہوں نے سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے میں اسے کوئی گلتی ہوئی مجھے سمجھنا چاہیے اور پھر سے چناؤں کے لیے آئیں آپ نے ان کو جتایا سمرتھن دیا یہ آپ کے کشیترکی رائے بریلی کشیترکی خاصیت ہے کہ آپ جاگرک ہو آپ نیتاؤں کو سمجھتے ہو تو میں واپس اس بات پر آتی ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا کہ آپ نیتاؤں کو سمجھتے ہو تو نیتاؤں کی عادت مت بگاڑو اور آج دیش میں کیا ہو گیا ہے کہ نیتاؤں کی بے حد عادت بگڑ گئی ہے نیتاؤں جانتا ہے کہ اس کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیوم کو نوکری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کھیتی سے کمائی بڑھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے چناؤ کے سمیں آپ کو دکھے گا ایک سو دو سو روپے کم کر دیں گے سلنڈر کا باقی سمیں کچھ نہیں کریں گے باقی سمیں جی ایسٹی ڈالو یہ ڈالو وہ ڈالو تاکہ مہنگائی بڑھتی چلے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ سوچتے ہیں چناؤ کے سمیں آئیں گے دھرم کی بات کریں گے اس سے آپ کے جذبات اُبھل جائیں گے آپ کو لگے گا بھائی ہمارا دھرم سنکٹ میں ہے پچھلے چناؤ میں دردوریا کی خوب ساری امیتھی میں مہلاو سے شپت کروا دی بھگوان کے نام کہ ہم دھرم کے نام پر اپنا ووٹ ننگیں آپ نے ایسی عادت ڈالو دی کی نیتا سوچتا ہے کہ اگر آپ کی سرک ٹوٹی ہے آپ کے گاؤں میں پانی نہیں آ رہا ہے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے تو نیتا کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نیتا جانتا ہے آج بھاج اپا کا ایک ایک نیتا سمجھتا ہے کہ یہاں آ کر منچ پر لوگوں کی اپا دھیان نیتا رو دھر کرو دھرم کی بات پر لے جاؤ جاتی کی بات پر لے جاؤ اور ووٹ مل جائے گا اسی لیے آپ جازرکھ ہونے کا بہت بہت ہی مہتوپون ہے کہ آپ جازرکھ بنیں بہنے بیٹھی ہو سمجھ جاؤ آپ کا ووٹ کس لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے بچوں کے بھوشی کو بنانے کے لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے گاؤں میں بجلی پانی سڑک شکشہ فلاس کی سنیدھاؤں کے لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ آپ کے جو ادھکاریں ان کو مضبوط بنانے کے لیے جانا چاہیے جو مودی جی کی سرکار ہے وہ خرپپتیوں کو تو مضبوط بنا رہی ہے لیکن ہر سطر پر لوگ تنطر کو کمزور بنا رہی ہے لوگ تنطر کو کمزور بنانے کا مطلب کیا ہے لوگ تنطر کیا ہے آپ کے جیون میں کیا بہت ہوئے اس کا یہی ہے کہ آپ کو ووٹ کا ادھکار ملتا ہے آپ کو کچھ پسند نہیں ہے آپ کو شکایت کرنے کا ادھکار ہے آپ کو نیتا کو جواب دے ہی بنانے کا ادھکار ہے کہ بھائی تم نے میرا کام نہیں کیا دیکھنا میں بھی تمہارے لیے ووٹ نہیں ڈالوں یہاں آتے ہو ووٹ مالنے کے لیے کام کر کے دکھاؤ یہ ادھکار دیا ہے سمویدھان نے آرکشن کا ادھکار دیا ہے جس جو جو پچھڑی جاتیاں ہیں جس کی مدد نہیں ہوئی ہے ان کو مدد کرنے کا آپ کا ادھکار ہے تو یہ ساری چیزیں آرکشن ووٹ کا ادھکار بھوڈن کا ادھکار یہ جو پانچ کلو راشن آپ کو ملتا ہے یہ کانگریس نے بھوڈن کا ادھکار دیا تھا سمویدھان کے تہر کہ ہر دیش واسی کو کب سے کم ایک نیونتم جو بھوڈن ہے راشن ہے اور اس کا ادھکار ہے یہ کانگریس کی سکیم ہے جو موڈی جی آج کل کرا رہے ہیں اپنے نام میں اسی طرح کئی ادھکار ہیں جو سمویدھان دیتا ہے آج موڈی جی کے جو امیدوار ہیں بھاج اپا کے جن جگے جگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوڈ دو گے ہمیں سمویدھان بدل دائے میڈیا کو تو انہوں نے خرید دی لیا اپنے خرپتی دوستوں سے تمام میڈیا جو ہے یہ جو ٹی وی والے ہیں کیمرہ والے ہیں یہ سب ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے خرپتیوں کی کمپنیاں ہیں جن کی ساتھ گانٹھ ہیں بھاج اپا کے ساتھ بھوڈی جی کے ساتھ جتنی بھی سنسطہیں تھی جو آپ کو مضبوط بنانے والی سنسطہیں تھی ان کو کبزور کر ڈالا ہے اور اب سمویدھان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں جب یہ بات پھیلی لوگوں کے بیچ میں ان کے نیتاؤں نے ہی کہی ان کو کہلایا گیا جب زیادہ پھیلنے لگ گئی اور موڈی جی کو لگا کے نقصان ہو جائے گا چناؤں میں تو وہ کہنے لگے کہ ہم سمویدھان بدلیں گے نہیں لیکن سچائی کیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح سے بہت ایسی چیزیں کی ہیں جس نے جنتا کو کمزور کیا ہے اسی لیے آج جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو جو میں نے کہا آپ کے اپنے بھوششے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے آپ کے لیے کام کر کے کون دکھا رہا ہے اس کام کا پرمان کیا ہے آپ کے جیون میں کیا انبھو ہے کہ ہاں کچھ کام ہو رہا ہے میرے لیے کچھ ترقی ہو رہی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دس سالوں سے کیندر میں بھی اور پردیش میں بھی بھاجبتا کی سرکار ہے وہاں موڈی جی یہاں یوگی جی آپ کو بولتے ہیں ڈبل اینجن کی سرکار ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جیون میں روزگار ملے آپ کو ترقی آئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے کمائی کم ہو رہی ہے روزگار مل نہیں رہا ہے تو جو ان کا کام ہے اس کا پرمان تو آپ کے جیون میں آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کے آدھار پہ اپنا موٹ دو اب کانگریس کی میں نے بتایا کہ کانگریس کی جو سرکاریں ہیں ان کی جانکاری لوگ میرے کہنے پہ مت سنو جانکاری لوگ کی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ کرناٹکہ میں آپ کی جیسے جو بہنیں ہیں میری سب سے بڑی مہنہ جو ہر پریوار کی ہے اس کو دو ہزار روپے ہر مہینے ملتے ہیں سرکار سے جہاں اس کو بس یاترہ مفت میں کرنی پڑتی ہے وہ ساری پورے پردیش میں بس یاترہ مہنہوں کے لئے مفت ہیں آج مہینے جتنی تیرہ تیاترہ پہ لئے کے لئے جا رہے ہیں پورے پردیش میں بس لے کے اپنے مائکے میں جا رہے ہیں ملنے کے لئے رشتہ داروں سے ساب مفت یہ ہو رہا ہے کانگریس کے پردیشوں میں کانگریس کے پردیشوں میں کسانوں کا کرز ماف ہوا ہے کسانوں کے لئے اچھی اچھی سکھیم آئی ہیں دو سو یونٹ بجلی فلی مل رہی ہے آج کے دن آپ کو صرف ایک فون لگا کے یا کسی سے پوچھو جس کو جانکاری ہو اس پردیش کی آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں کام ہو رہا ہے آپ نے خود اس چیٹر میں دیکھا ہے جب ہماری سرکاریں رہی ہیں تو کتنا کام ہوا تو آپ کو یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی کچھ ایسی گیارنٹی ہے جو ہم اس چناؤں میں لائے ہیں ہم ان کو گیارنٹی اس یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کر کے دکھا ہے پردیشوں میں اور ہم کر کے دکھائیں گے کیا ہے یہ گیارنٹی ایک لاکھ روپے سالانہ ایک لاکھ روپے پریوار کی سب سے بڑی مہیلہ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے آٹھ ہزار پاک سو روپے ہر مہینے بنتے ہیں یہ ڈالے جائیں گے آج جو آپ کی سمپتی ہے دیش کی سارے بہے بہے خرپتیوں کو دی جا رہی ہیں ہم وہ سمپتی واپس لاکے آپ کے ہاتھوں میں ڈالے گے تو سب سے پہلی سکیم تو یہ مہیلہو والی ہے پھر پچاس پتشک جتنے بھی سرکاری پد ہے جتنے جتنے روزگار ہیں وہ مہیلہو کے لیے ہم آرکشت کریں گے مطلب پہلے سے جو آرکشن ہے وہ چلے گا تو جو اوپی سی آرکشن ہے جو دلیتوں کا آرکشن ہے وہ چلے گا بس اس میں آدھی مہیلہو کو ملیں گی نوکریاں تاکہ مہیلائیں بھی اپنی پیڑوں پر کھڑی ہو پائیں آشا آنگنواری اور جو مدے میل کی مہیلائیں ہیں جو مدد کرتی ہیں آج کل کئی سالوں سے آپ کیا جو ماندے وہ بڑھایا نہیں گیا ہے اس ماندے میں کیندر سرکار کی طرف سے بھی پیسے ڈلتے ہیں ہم ان پیسوں کو دگنا کریں گے تاکہ آپ کا ماندے بڑھ جائے اور آپ کو سویدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے سن لو نوجوانوں کے لیے تیس لاکھ پد جو مدی جی کی سلکار میں کھالی رکھتے ہیں ان کو بھرنے کا کام ہم ترنت شروع کرائیں گے پاچ ہزار کرو روپے کا فنڈ بنائیں گے جس میں سے اگر آپ اپنا چھوٹا کاروار شروع کرنا چاہیں گے اگر کوئی اپنا چھوٹا سا کچھ مینیفیکٹرنگ کا یونیٹ کچھ بھی چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہیں تو اس فنڈ میں سے آپ کو پیسے ملیں گے یہ خاص نوجوانوں کے لیے ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں بچہ شکشت ہوتا ہے تو ستھائی نوکری ملنے سے پہلے اس کو کئی پہ انٹرنشپ اپرینٹیشپ میں ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ بھی لیتا ہے اور اس کو ویٹن مل بھی جاتا ہے لیکن غریب پریواروں کے لیے غریب لوگوں کے لیے یہ سویدہ نہیں ہے تو ہم سرکار کی طرف سے جو بھی سنا تک پاس بچے ہیں ان کے لیے ہم یہ اپرینٹیشپ کا پروگرام لائیں گے جس سے ایک لاکھ روپے سالانہ نوجوانوں کو ملے گا جب تک ان کی اس ستھائی نکری نہیں ہے کسانوں کے لیے میں نے جی ایسٹی کی بات کی مہنگائی کی بات کی جتنے بھی کھیتی کے سمان ہیں جس پہ آج جی ایسٹی لگا ہے وہ سب ہم جی ایسٹی سے مکت کریں گے آپ کی کرز مافی کے لیے ایک ستھائی آئیوگ بنے گا ستھائی آئیوگ کا مطلب ہے کہ یہ نربھر نہیں ہوگا جس سرکار جو سرکار آ رہی ہے اس پہ کی مطلب ہے کہ اگر ہم نے بنا دیا اور ہم نے آج کہہ دیا کہ ہم آپ کا کرز ماف کر رہے ہیں تو ابھی آپ کے کرز ماف ہو گئے چار پاس سال بعد اگر کسی کا پھر سے کرز ہوگا تو پھر کیسے ماف ہوگا تو اگر پھر سے کوئی پارٹی اعلان نہیں کرے گی کہ ہاں ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم ایک ستھائی آئیوگ بنانا چاہتے ہیں سرکار میں کیمر سرکار سے یہ ستھائی آئیوگ ہوگا جب جب آپ کرز لیتے ہیں اور آپ سنکٹ میں پڑھتے ہیں اس ستھائی آئیوگ میں جا کر اپنا کرز ماف کرا سکتے ہیں یہ ستھائی آئیوگ بنے گا تو یہ ساری ہماری سکیمیں ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں خوب ساری میرے من میں جتنی آئیں میں نے سنا دی جو مہتو پونڈ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سکیمیں ہیں آپ کے لیے جو آپ کو آگے بڑھانے کی سکیم ہیں اور جو اس نظریے سے بنائی گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیاں ہوا ہے ان دس سالوں میں بڑی بڑی باتیں ٹی وی پہ اچھے اچھے سنہرے سپنے ایسے لگ رہا ہے کہ دیش کی بہت ترقی ہو رہی ہے مگر کہیں اور ہو رہی ہو کیونکہ آپ کے جیون میں تو دکھنے ہی رہی ہے تو اسی پرستیتی میں جنتہ کو رکھنا کہ جنتہ کا دھیان ادھار ادھار ہو رہا ہے کبھی دھرم پر کبھی جاتی کی سمسیاؤں پر لیکن اس بات پر نہیں کہ آپ کی سمسیاؤں کو حل کیسے کرنا ہے یہ راجنیتی چل رہی ہے اس راجنیتی کو بدلنے کے لیے آپ اپنا ووٹ کا استعمال کرو یہاں آپ صحیح راجنیتی کو اچھی تنے سمجھتے ہیں سیوہ کی راجنیتی آپ کو میرے پریوار کے چار پشتوں نے دکھائی ہے اور جس طرح سے ہم نے سیوہ کی ہے اس طرح سے آپ نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہمیشہ دیش کے پرتی اپنی نشتہ دیش کے پرتی اپنی جاگرکتہ آپ نے دکھائی ہے آج بہت ہی مدھت وپون ہے کہ آپ سب جاگرک بن جائیں اور جو کیندر میں سرکار ہے موڈی جی کے اس کو بدل ڈالیں یہاں پہ آپ راہل جی کو جتائیں گے تو آپ کو ایک ایسے سانسد ملیں گے آپ کو آپ کو دو دو لوگ مل جائیں گے عام طور سے سانسد ایک ہوتا ہے عام طور سے عام طور سے سانسد ایک ہوتا ہے آپ کو دو دو مل جائیں گے میں بھی ہوں گی وہ بھی ہوں گے وہ سانسد ہوں گے آپ کے اور میں ان کے ساتھ ساتھ کام کروں گی آپ کے بیچ آئیں گے ساری سمسیاؤں کو سمجھ کے پورے دل سے جیسے ہمارے پورو جو نے کیا ہم آپ کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے سمجھ کر رہیں گے آپ سب نے بہت دھیان سے سنا میری باتیں یاد رکھنا پولنگ کیپ کا دن شاید بیس تاریخ کو ہے بیس تاریخ کو پولنگ کے لیے جائیں گے تو سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دینا اپنے ہی پریواروں کی مضبوطی کے لیے اپنے گاؤں کی مضبوطی کے لیے اپنے پردیش کی مضبوطی کے لیے اور اپنے دیش کی مضبوطی کے لیے تو آپ سب کو بہت بہت دھنیوات چناؤں کے بعد پھر سے ملیں گے خیلی مجھے فررز ڈیو مجھے فرز ڈیو کنھے عنی دیش کی مضبوطی کے لیے پھر سے ملیں گے لیے کانسی پھر لیے من بھی شوڑی مجھے فرز ڈیو 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 چناؤں کی ملیں گے موسیقی